بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درود و سلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین امریکہ کے لیے آج اور کل کا دن بہت برا ثابت ہوا ہے کل کا دن ایک لحاظ سے کم برا تھا لیکن آج کا دن ہر لحاظ سے امریکیوں کے لیے امتحانوں سے بھرپور دن ہے اگر آپ کو یہ خبر دیں کہ امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے تو آپ کے لیے یہ بریکنگ اور شاکنگ نیوز ہوگی اور یہ حملہ واقتن ہوا ہے اور اس حملے کے اندر تین ڈرونز استعمال کیے گئے ہیں اور یہ تینوں ڈرونز جو ہیں یہ نقصان پہنچانے میں کامیاب رہے ہیں اس کے علاوہ عراق کے اندر جو بلد ائر بیس ہے جہاں پہ امریکی اس وقت سٹے کیے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی حملہ کیا گیا ہے اور وہاں پہ صرف بلد ائر بیس کو نشانہ نہیں بنایا گیا بلکہ صلاح الدین صوبے کے اندر بھی جو ائر بیس ہے اس کو بھی اٹیک کیا گیا ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اوپر حملہ کس نے کیا ہے کیا اس کے مقاصد ہیں یہ سب سے بڑی خبر ہے اور پھر دوسرا میں نے جو کہا کہا کہ آج کے دن امریکیوں کے لیے واقعاً ایک بہت برا دن ثابت ہوا ہے امریکہ کے صدر جو وائیڈن جو ہیں وہ یورپ کا دورہ شروع کر چکے ہیں اور انہیں آج ملنا ہے جی سیون اجلاس کے سلسلے میں بورس جانسن صاحب سے جو پرائم منسٹر ہیں برطانیہ کے لیکن اس سے پہلے ان کے لیے ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جو یقینی طور پر صرف ان کے لیے بلکہ ان کے تمام جو یورپی اتحادی ہیں ان سب کے لیے کوئی اچھا پیغام نہیں چھوڑ رہی خبر یہ ہے کہ ایران نے ریشیا کے ساتھ مل کے روس کے ساتھ مل کے دو نیوکلئر پاور پلانٹس تعمیر کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور ایک تقریب ہوئی ہے اس تقریب کے اندر حسن روحانی صاحب اور ولادی میر پیوٹن صاحب موجود تھے تو حسن روحانی نے اپنی آخری ہفتے کے اندر یہ ایک سرپرائز دیا ہے اور یہ امریکہ کو شاید پیغام ہے کئی لحاظ سے ایران کی جوہری ڈیل کو لے کے ایک بہت بڑا میسج ہے جو یورپ کا دورہ ہے جو برڈن صاحب کا اس کو لے کے کیا میسج ہے یہ تمام تفصیلات آپ کی ختمت میں پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتے رہے مجھے معلوم ہے کہ ایران کے نوکلیر پروگرام کو لے کے آپ کی بہت دلچسپی ہے یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے امریکی سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ والی جو خبر ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ امریکی سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے اوپر امریکی افواز کا یہ بتانا ہے کہ تین ڈرون اٹیکس کیے گئے ہیں معاملہ یہ ہے کہ جو بغداد ائرپورٹ ہے وہاں پہ اس کے ساتھ جو بغداد ڈپلومیٹک سینٹر ہے جو بی دی سی ہے وہاں پہ یہ ملہقہ علاقہ ہے بغداد ائرپورٹ کا وہاں پہ اٹیک کیا گیا ہے اور وہاں جس جگہ پہ اٹیک کیا گیا ہے وہ بنیادی طور پہ امریکہ کا سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کا ایک سیکشن تھا اور اس سیکشن کے اندر وہ سرویسز ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنی دے رہا تھا اور یہ اراق کے اندر ان کے اوپر حملہ ہوا ہے اور بتایا یہ گیا ہے کہ یہاں پہ جمعرات کے صبح یہ حملہ کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں بازابتہ طور پہ تو یہاں پہ امریکی افعاد یکولیشن کے لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ جی بلکل آج صبح ہی ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اس بات نے بلکل سچائی ہے لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس امریکی سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے اوپر حملہ کرنے سے چند گھنٹے پہلے ہی جو ائر بیس ہے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے یہ جو اراقی وزیراعظم ہیں ان کے آفس سے جو پریس ریلیس زاری ہوئی ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بغداد ائرپورٹ کے ساتھ ملحقہ علاقے میں حملہ کرنے سے پہلے ایک اوٹ لاگ گروپ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس گروپ نے ایک ائر بیس کو بھی نشانہ بنایا ہے اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے یہ کیمپ وکٹری کے اندر نشانہ بنایا گیا ہے اور پھر آپ کے لیے جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈرونز پونچ کیسے جاتے ہیں کیونکہ اتوار کے روز بھی حملہ ہوا تھا اور پھر آج بلکہ کل کے روز جو ہے وہ سلاہ الدین جو پروونس ہے وہاں پہ بھی اٹیک کیا گیا ہے اچھا اب جو بلد ائر بیس کو پر اٹیک ہے چونکہ وہاں پہ ایف سکسٹین کا ہنگر موجود ہے اس ہنگر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے اور یہاں پہ جو کیمپ وکٹری کے اندر جو بوبی ٹرپ ڈرون ہے وہ استعمال کیا گیا ہے اب تک یہ اطلاع نہیں پونٹ سکی کہ آیا اس کو یہ انٹرسپٹ کر سکے ہیں نہیں کر سکے یا پھر اگر نقصان ہوا ہے تو کس نوعیت کا نقصان ہوا ہے یہ تو خبر یہ تھی اب آتے ہیں آپ کی دلچسپی بڑی خبر جو کیونکہ آپ کے ایران کے نیوکلی پروگرام کو ہم مسلسل آپ کو اس بارے میں آگاہ کرتے ہیں بڑی دلچسپی کا آپ اس میں اظہار کرتے ہیں حسن روحانی صاحب کا یہ آخری ہفتہ ہے بطور صدر کیونکہ 18 جون کو جو ایران کے اندر صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور یوں حسن روحانی صاحب تو ظاہری بات ہے واپس نہیں آئیں گے کیونکہ ان کا ٹینیور پورا ہو چکا اور اس کے بعد وہ صدر نہیں بن سکتے لیکن انہوں نے جاتے جاتے جو امریکی اور اسرائیلی ہیں ان کو ایک سرپرائز ضرور دیا ہے اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دن ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو لے کے اور اپنے جہری پروگرام کو لے کے ایک لحاظ سے دھماکہ کیا ہے اور اس دھماکے کی جو نویت ہے وہ بہت شدید ہے اور آنے والے چند دنوں کے اندر اس کے اثرات ہمیں معلوم ہو گئے میں ذرا سب سے پہلے آپ کو اس ساری سٹوری کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ بیسکل ہوا کیا ہے ایران اور روس نے مل کر دو نیوکلئر پاور پلانٹس تعمیر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ جو وزارت تبانائی ہے اس کا پروجیکٹ ہے اور اس پروجیکٹ کے آغاز کے سلسلے میں آج ایک تقریب رکھی گئی تھی یہ ایک بیسکلی ورچول میٹنگ تھی اور اس ورچول میٹنگ کہہ لیجئے ویڈیو کانفرنس کہہ لیجئے اس کے اندر جو ایران کے صدر حسن روحانی صاحب ہیں وہ بھی شریک تھے اور اس کے علاوہ جو روس کے صدر ولادی میر پیٹن صاحب ہیں وہ بھی اس کا حصہ تھے اور آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پہ یہ بتایا گیا کہ ہمارے اور رشیا کے بڑے کلوس اور فرنڈلی ٹائز ہیں اور کہا گیا یہ صرف ڈیفنس تک محدود نہیں ہیں بلکہ انرجی سیکٹر تک بھی موجود ہیں اس موقع کے اوپر جو روحانی صاحب ہیں وہ بڑے خوش نظر آئے اور انہوں نے ویرادی میر پیٹن کا بڑے والحانہ انداز میں گرم جوشی کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دکھائی لی اب میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ان میں سے ایک جو پاور پلانٹ ہے وہ ہرمگزان جو ان کا پروینس ہے وہاں پہ سرک پاور پلانٹ کے نام سے شروع ہوگا اور پھر اس کے اندر ایک اور بات جو انہوں نے کی روحانی صاحب نے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ بھی ایک پورا میسج امریکیوں کے لیے اور اسرائیلیوں کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے ان کے بڑے کلوز ریلیشنز ہیں اور یہ ریلیشنز ڈیویلپ ہوئے اور کہا کہ اس کے اندر بوس اس وقت آیا جب ہم جو ہیں اس تھری ہنڈرڈ کو امپورٹ کرنا شروع کیا اب اس تھری ہنڈرڈ کیا ہے اس تھری ہنڈرڈ بیسیکلی ایک میزائل سسٹم ہے رشیہ کا جس کو ایران اس وقت جو ہے وہ امپورٹ کر رہا ہے آپ اس کو ایک اے ڈیفنس سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اس فور ہنڈرڈ کو لے کے بہت باتیں ہوتی ہیں میں اس کی دو مثالیں آپ کے ساتھ میں رکھوں گا پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میزائل سسٹم کیا ہے اس فور ہنڈرڈ کو لے کے ٹرکی جو ہے رشیہ سے امپورٹ کرنا چاہتا ہے لیکن امریکہ نے اس کو پر پابندیاں لگائیں کیونکہ وہ چاہتا تھا یہ پیٹریارٹ سسٹم استعمال کریں دوسرا میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بھارت جو ہے اس کو اس فور ہنڈرڈ کو لے کے چونکہ وہ بھی اپنے آپ کو کام کرنا چاہتے ہیں تو اس سال کے آخر تک ہمیں یہ بتایا گیا ہے انہیں اس فور ہنڈرڈ کا پہلا بیچ مل جائے گا لیکن ان کو اس تری ہنڈرڈ کی امپورٹ اس وقت بھی جاری ہے اب جناب دو امپورٹنٹ جو میسیجز آج کی تقریب سے دیے گئے ہیں میں اس کو پر بات کرنا چاہتا ہوں ایک جو ہے وہ ایران کے جوہری پروگرام کو لے کے ہے نیوکلیر پاور پرانٹس گو کے انرجی کے لیے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں لیکن ان کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے جب آپ کی ویانہ کے اندر بات چیز چل رہی ہے اس دوران آپ کے اس معاہدے کے اعلان کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایران کے مفادات کا تحفظ کریں گے اور ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں ایران ہمارا الائے ہے یہ تو ایک نورمال بات ہے لیکن جو ایمپورٹنٹ بات ہے وہ جو ہے دورہ یورپ ہے بائیڈن صاحب کا بائیڈن صاحب جب نکلے ہیں امریکہ سے تو انہوں نے وہاں نکلتے ہوئے جو صافیوں سے گفتگو کی ہے تو انہوں نے کہا میرا یہ دورہ بنیادی طور پر چین اور روس کے لیے ایک پیغام ہے کہ امریکہ is back امریکہ واپس آ گیا ہے اور اپنے اس ڈپلومیٹک سفر کو اس طرح سے جاری رکھے گا اور جب یورپ جاتے ہیں تو یورپ کے سارے کے سارے جو concernز ہوتے ہیں وہ رشیہ کو لے کے ہوتے ہیں اور وہ رشیہ سے بچنے کے لیے امریکہ کے ساتھ اتحاد قائم کرتے ہیں اب ایسے میں جب ان کی ادھر ایسی announcement ہونا یہ اگر وہاں پہ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ان الائیس کے ساتھ آ رہے ہیں جو امریکہ مخالف ہیں جو امریکہ کے لیے دردے سر ہیں تو یہ بڑا important ہے اور اسی لیے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ آج کے دن امریکیوں کے لیے بہت برا ہے اور ان کے لیے ایک دھماکے سے کم دینے ہیں مجھے عمر دراد گندر کو facebook twitter instagram کے پر فالو کر سکتے ہیں میرا youtube چینل سبسکرائب کیلے گا آپ کی سماعتوں کو بہت شکریہ خدا حافظ